اللہ براسان جبلتوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے قائد ملت جعفریہ پاکستان قائد ترے جانسان بے شمار بے شمار قائد ترے جانسان بے شمار بے شمار قائد ترے جانسان بے شمار بے شمار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمخصرین والی طیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد قططال اللہ تبارک و تعالی وعتصنو بحب اللہ جميعا ولا تفرق اجزان اگرامی میرے لئے باعث سعادت ہے اور یقینا توفیق خداوندی ہے کہ مجھے بابرکت محفل میں شریک ہونے کا بوقع نصیب ہوا اور اس طریقے پہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت سے حقائق بازے اور آشکار اور فین اس لئے ہمیں اپنے طرز عمل کو اپنی حکمت عملی کو ان حقائق کی روشنی میں ترطیق دینے میں کوئی مشکل بیشنے گا نہیں شاید ہمارے دشمن بہت واضح ہو امت مسلمہ کا حصہ ہے قرآن کو ماننے والے ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں پرغمبر کو ماننے والے ہیں اس لئے ہمارے ذمہ داریاں اور فرائض جو وہ یہ الہی نے تیہ کی ہیں وہ بہت واضح اور بہت روشن جہاد ایک ایسا عنوان ہے ایک ایسا موضوع ہے جس میں امت مسلمہ کے کسی منطب فکر میں کوئی دوسری بات نہیں ہے سب متفق ہے اس بات پر کہ جہاد ایک طریقہ ہے اسی طریقے پر شہادت ایک سعادت ہے اور ہر مسلمان اس کو راہِ خدا میں گین کے راستے میں جان دینا سعادت سمجھتا ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو پیغام ہے وانتا تو اتحاد کا وہ بہت واضح ہے کہ اللہ کی دسری کو مضبوری سے پھڑو اور ایسا کام نہ کرو جس سے اتنا پڑے کا پڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس دوانے میں ہے اس کی باتیں کرنا جس سے پھر کا واضحیت کو ہوا ملے جس سے دفر کا پڑے سمجھت سوئے کیوں لے